کرونا وبا کے بعد تو اللہ اللہ کر کے سکول کھلے ہی تھے جناب اب پی ایسل میچز تعلیمی سرگرمیاں متاثر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس والدین یا پھر سکول انتظامیاں کا کیا موقف ہے اس حوالے سے کیا کہ تجاویز زرگوہر آ سکتی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رضا و رحمان ہے ماہر تعلیم ہے سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغو لاہور میں کیسے ہیں جی میں تینکیو ویری مچ اور پوری لاہور جاغو ٹیم کا بہت شکریہ سر پانچوی لہر کے دوران ہم نے دیکھا کہ 50% بچوں کی حاضری کو کر دیا گیا تھا مدے نظر رکھتے ہوئے کرونا کو اب دوبارہ سے 100 فیصد ہو چکی ہے آج سے 100 فیصد بچے آئیں گے تو مجھے بتائیے گا کیا ہے آپ کا موقف لیکن بچوں کا سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ لوگ جب واپس آ رہے ہیں تو ان کا کیسا ریاکشن ہے آپ کے تاثراتوں بعد میں پوچھوں گی میں دیکھیں بچوں کا ریکشن تو بچے تو آپ پچھلے دو سال میں چھٹیاں کر کر کے اب عادی ہو گئے ہیں چھٹیاں کے عادی ہو گئے ہیں چھٹیاں کے عادی ہو گئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سکول اس طرح ریگولر نہ بولایا جائے ہمیں چھٹیاں دی جائیں اگر نہ بھی چھٹیاں دی جائیں تو وہ خود کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں ہم نے والدین کو بھی منح لیتے ہیں تو ایک ایسا ترینڈ پچھلے دو سالوں میں ہم نے سیٹ کر دی ہے کہ جس سے بچوں کے مائنڈ سیٹ اپ یہ بن گیا ہے کہ اگر چھٹی کر لی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے چیک ہے ریگولیریٹی کو اتنی امپورٹن چیز نہیں ہے ڈسیپلن کو اتنی امپورٹن چیز نہیں ہے چھٹی کے بغیر بھی ہم پڑ سکتے ہیں اور چھٹی کے بغیر بچوں نے دیکھیں آپ یاد آپ کو ٹینتھ کے بچوں نے میٹرک کے اگزیمز دیئے اور ان کو کتنے نمبرز مل گے یارہ سو میں مل گے بلکہ ایک گلت ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا ہے اس کو بریک کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا اور بچوں کو دوبارہ ریگولرائز کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور اگر بچوں کو دوبارہ ریگولرائز ہو جائیں تو گورمنٹ ان کے اوپر مہربانی فرمائے رحم فرمائے کہ ان کو کانٹینیوٹی رہنے دے دیکھیں آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی تھوڑا پیچھے لگا لیں تو آپ کے چینل کے توسط سے کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ بچوں کو کانٹینیوٹی دیں ان کو بریک نہ کریں سکول کے ساتھ اٹ لیسٹ ان کو تین دن سکول آنے دیں اور یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جو بات ہم ایک سال پہلے کر رہے تھے وہ ان کو آج سمجھ آئی ہے ان کو آج سمجھ آئی ہے کہ بچوں کی کانٹینیوٹی سکول جانا تیچر سے ملنا پرنسپل سے ملنا آپس میں سوچل ہونا یہ سب چیزیں بچوں کی ہیلتھ کے لیے منٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بغیر بچے کی زندگی یا اس کا سیکھنے کا عمل یا اس کا آپ کہلیں کہ گروہ کرنے کا عمل اس کی ذہن سازی یہ ممکن نہیں ہے اب آپ کے کیا تاثرات ہیں انتظامیاں کے یا جیسے آپ سکول رن کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سہی دیسیزن ہے کہ سو فیصد حاضری اب کر لی گئی ہے دیکھیں سو فیصد حاضری بہت اچھا ڈسین ہے جب کرونا کے پچھلے ایک مہینے میں بہت زیادہ کرونا رہا تو اس میں ثری ڈیز جو انہوں نے بچوں کو سکول آنے دیا ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا تھا کہ دیکھیں پہلے اسی سٹیج کے اوپر آپ سکول ٹوٹل بند کر رہے تھے تو اب آپ کم از کم تین دن بچوں کو علاو کر رہے ہیں ٹیچر سے مل رہا ہے سوشل ہو رہا ہے کام کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کا اٹیٹیوٹ بن رہا ہے تو یہ سب چیزیں بچوں کی فیور میں جاتی ہیں والدین کی فیور میں جاتی ہیں والدین فیز پوری ادا کریں اور بچہ سکول آدھے دن آئے تو کتنی زیادتی ہیں ان کے ساتھ بڑے سکول ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ بچے سکول ہیں وہ تو چاہتے ہیں سکول ہیں سکول ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور بچے کو گھر رکھیں ہم اس کو ایلم ایس پیل آن لائن پڑھا دیں گے تو اگر دیکھا جائے تو یہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان کے والدین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اسی بڑے سکول کی فیز بیس ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار سے کم نہیں ہے کم نہیں ہے اتنی بڑی فیز لینے کے باوجود آپ کی خواہش ہے کہ بچے گھر رہیں اور ہم ان کو آن لائن پڑھا دیں اور جو ایک ٹیچر جو تین ٹیچر کا کام ہے وہ ہم ایک ٹیچر سے لے لیں تو یہ ساری چیزوں کو گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے گورنمنٹ کو یہ ریگولیٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین کی پین کا احساس ہونا ضروری ہے کہ وہ کتنی میند سے پیسے کما رہے ہیں بچے کیا حاصل کر رہے ہیں یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو کیا لگتا ہے ٹیچرز تو پڑھانے کے لئے تیار ہیں ان کا سٹیمنہ ہو رہے ہیں وہ ٹیچر دراصل کریں کہ تین دن سکول اپن کیا ہے تو ایک ہی ٹیچر تین دن بچوں کو پہلے پڑھا رہا ہے اور وہ ہی سیم ٹیچر دوسرے بیچوں کو پہلے پڑھا رہا ہے تو ٹیچر کو کوئی مسلا نہیں ٹیچر نے بہت بھرپور میند کی ہے سب سے زیادہ سیکریفائز بھی ٹیچر نے کی ہے سب سے زیادہ کوشش بھی اس نے کی ہے یہ تو ہے بڑے سکولوں کی بڑے چینج جو ہیں ان کی اکنومکس ہے ان کا ماتھمیٹکس ہے وہ تو ماتھمیٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے بچنے چاہیے اتنا سٹاف آپ لے آؤٹ کر دیں اتنے ہمیں ڈالر بچنے چاہیے اتنے ہمیں ہزاروں بچنے چاہیے تو میں آپ کو ان کی بات کر رہا ہوں جو بچوں کا جان تک تعلق ہے بچے جو ہیں وہ اب اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ ایڈکیشن میں لیتے ہیں اور اب چوکے جب والدین فورس کریں گے ٹیچر فورس کرے گا سکول فورس کرے گا اور ایک پورا اٹموسفیر بنایا جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں چھوٹی سی اگزیمپل دوں پچھلے چند دن پہلے ایک دنیا کے کنٹری کے اندر سکول دوبارہ کھلے وہاں کا پریزیڈنٹ وہاں کا وزیر آزم وہاں کے تمام بزراب 42 کی کابینہ ڈیفرنٹ سکول میں جا کے انہوں نے بچوں کو ویلکم کیا لیڈ کے اوپر ویلکم کیا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کتنی بڑی پریورٹی یہ ہے کہ بچے سکول آئیں اور وہاں ان کو بچوں کو یہ میسیج دیا کہ آپ کا پڑھنا کتنا ضروری ہے آپ نے جو پیچھے لاس کیا ہے ٹائم کا زائی ہوگیا ہے وقت زائی ہوگیا ہے وہ بہت بڑی آپ کا لاس ہے لیکن اب آپ نے پڑھنا ہے ایزا پریزیڈنٹ میں آپ کو خود رسیب کرنے آئیں ایزا وزیر آزم میں خود رسیب کرنے آئیں آپ دیکھیں ان کی اگزیمپل کیسی ہے وہ اپنے بچوں کو کیا میسیج دے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کیا میسیج دے ہیں ہمارا تو بالکل اپوزیٹ میسیج ہے ہم تو بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے ہمارے تو وزراء نے کہیں پہ بھی یہ کوشش نہیں کی جو بات ہم آج سے ایک سال پہلے کرتے تھے کہ بچوں کو تین دن سکول آنے دیں یا بچوں کو دو دن سکول آنے دیں وہ ایک سال کے بعد ان کو سمجھ آئی ہے لیکن سر ڈاکٹر مراد راس نے ہمیشہ مخالفت کیا وہ تو کہتے تھے کہ سکول باندینہ ہو دیکھیں آپ کا زبان سے کچھ کہنا عمل کا کچھ ہونا یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہمارے معاشرے کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے کالو فیل کا جو تساد ہے ہم پبلکلی تو بہت اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں لیکن جب ہم اپنا وہ کام فیل میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کن سا والدین ایں جو یہ نہیں بہتا ob ڈاکٹر مراد راس کو بھی لوگوں نے ریلیز کا والدین نے ریلیز کا جناب آپ کی ان پالائنی کی وجہ سے ہمارے بچوں کا بہت نوکسان ہوں گئے برائے کرم بچوں پر راحت رہی provoke بچوں کو پڑھنے دیں دیکھیں اب بچے پڑھنے دیں اب میں ایک فکس روٹین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نا ستگر رہیں گے تو پھر وہ روٹین ہی نہیں رہے گے اور وہ انٹرسٹ ہی نہیں بچوں کا رہے گا کہ ہم نے پڑھنا ہے دیکھیں جو بچے کوویٹ کا پچھلا ایک مہینہ بچے 3 ڈے سکول جاتے رہے تو اس مہینوں میں بچوں کی چوکے ٹیچر کے ساتھ کولیبریشن تھی ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیشن تھی تو بچوں کا منیمم لاس ہوا اگر آپ پچھلے دو سالوں میں چلے جائیں تو دو ہزار بیس میں ہم نے صرف تھرٹی سیون ڈے سکولنگ کی دو ہزار اکیس میں صرف سیونٹی ٹو ڈے سکولنگ کی جبکہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دو سو چالیس دن کا ہے ٹھیک ہے جب آپ اتنا کم بچوں کو پڑھائیں گے تو بچے کیا سیکھ سکیں گے بچوں کا کیلپر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے جو عمومی طور پہ ہوتا ہے بچے بہت ویک ہو گئے ہیں بہت نیچے چلے گئے ہیں بچے بہت ساری انزائیٹی پرابلمز کا شکار ہیں سٹریس کا شکار ہیں بچوں کا ایٹیٹیوٹ بھی نہیں رہا پڑھنے والا بچوں کا ایٹیٹیوٹ پوزیشنز لینا یا بہتر سکور کرنا یا کام یا بہترین طریقے سے پیش اپنے کام کو پیش کرنا وہ بھی ایٹیٹیوٹ نہیں رہا بچوں کو اب دوبارہ اس پورے سرکل میں لانے کے لیے سکولز کو، ٹیچرز کو، سٹاف کو بہت محنت کرنی پڑے مطبع یہ آج سے جو چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں دوبارہ سے ہنرڈ پرسنٹ پرسنٹ ایج کے ساتھ تو وہ دوبارہ سے ایک محنت کو مرحلہ شروع ہونے والا ہے چیلنج کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی خاطر اپنے اس چیلنج کو قبول کریں گے اور انشاءاللہ ان بچوں کو بہت جلد اسی جگہ پر لے کے آئیں گے اس سے آگے لے کے جائیں گے جس جگہ پر آج سے یہ دو سال پہلے تھے بلکل ایسی ہے اور دوسرے سر بات ہو رہی تھی کہ نیا سال بھی تعلیمی نیا سال شروع کرنا ہے اور اس میں کیا پیش ربط ہوئی گیا جلد شروع ہو جائے گا لیکی گورنمنٹ تو ہمیشہ اپنا سیشن جو ہے وہ اپرل سے شروع کرتی تھی پہلے اور اسی طرح اس دفعہ گورنمنٹ نے انانس کیا کہ ہم اگرس سے کریں گے پرائیوٹ سکول جو ہیں سرونگ سکول ہیں وہ اپنا سیشن جنوری پروری اور مارچ تین چار مہینوں کی لگاتار آپ کے ایلی جی کے ٹرانزیکشنز ہوتی تھی کچھ سکول جنوری میں کر لیتے ہیں کچھ فیب میں کچھ مارچ میں کچھ اپرل میں تو ابھی بھی پرائیوٹ سکول اسی کو فالو کریں گے اور اسی کے مطابق کریں گے ہم نے گزارشات بھی پیش کی ہیں کہ پرائیوٹ سکول کو اپنے جو سرکل بنا ہوئے ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوئے اس کے مطابق چلنے دیں دیکھیں اگر ہم کوئی چینجز کرتے ہیں تو اس چینجز سے فرض کریں گورنمنٹ بہت زیادہ سٹکٹ ہو جاتی ہے کہتی ہے آگوست میں کرنا ہے تو نقصان پھر بچوں کا ہے پورا سال بچے ایک کتاب پڑ چکے ہیں اور آپ مزید ان کو چار مہینے کہتے ہیں کہ یہی کتاب پڑو تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو یہ بات ڈاکس آپ کو سمجھنی ہوگی کہ بچوں کے فیور میں کام کریں بچوں کے فائدے کے لیے کام کریں والدین کے فائدے کے لیے کام کریں اور یہی اس ملک کا فائدہ ہے بلکل ایسے ہی ہے سر یہ تو کرونا کے حوالے سے بات کی جس کی ویسے بندشیں لگی ہوئی تھی اور بچے سکول نہیں آ پا رہے تھے یہ پی ایسل میچز اور سیکیوریٹی کی صورتحال بھی آپ لوگ کے سامنے بلکہ ہمارے سب کے سامنے اس کی وجہ سے بچوں کی بڑھائی متاثر ہو رہی ہے کیا کیونکہ ٹرافک جام رہے تھے دیکھیں پی ایسل کی وجہ سے بیسے میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ پی ایسل سے زیادہ جو پروٹوکول ہے وہ بچوں کو دینا چاہیے چھیک ہے ایوکیشن کو دینا چاہیے جو پچھلے دو سال جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ بچوں نے بہت سفر کیا ہے اب اس وقت یہ ٹائم تھا کہ ہم اپنے ان پودوں کے اوپر ان پھولوں کے اوپر توجہ دیتے ان کو جس طرح سے بھی ہم گروہ کرنا چاہتے یا جتنی بھی محنت کرتے ہم ان کی گروہ کے اوپر لگاتے پی ایسل میچز کے آنے کی وجہ سے آپ کے لی جی کہ وہ جو پورا ایک ایریہ ہے وہ تو جیم پیک ہے وہاں تو الاؤو ہی نہیں ہے جانا اگر فرض کریں بچے ان سکول میں جا بھی رہے ہیں تو وہاں پہ جانے میں اور واپس آنے میں بچے اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں کہ ان کا حاف سے زیادہ دے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے چار چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پھر سکول نے ٹائمینگ کام کر دی ہے وہاں زیادہ تر بڑے سکول ہیں وہاں اپنے تین تین گھنٹے دو دو گھنٹے بچوں کو صرف پڑھاتے ہیں جب آپ دو گھنٹے کے لیے بچے کو پڑھائیں گے وہی آپ چھے گھنٹے پہلے پڑھا رہے تھے بلکل تو دو گھنٹے میں کیا اوٹ پوٹ لے لیں گے پھر رستے کی جو ساری عذیت ہے بچوں کو وہ برداشت کرنی پڑتی ہے وہاں کے علاقے مکینوں سے پوچھیں وہ تو وہاں پہ قید ہو کے رہ گئے ہیں تو بند ہو کے رہ گئے ہیں تو یہ پی ایس ایل میچز اگر کرنے تھے گورنمنٹ نے اگر اس کی کوئی پلاننگ اس سے بہتر کر لی جاتی تو ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہوتا میں نے آپ کو پہلے ایک اگزیمپل پیش کی ہے کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں وزیراعظم صاحب جہاں صدر صاحب خود بچوں کو سکول گیٹ کے اوپر اسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کی پڑھائی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک لوگ ہام ہیں جو ہم اپنے بچوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ میچز بڑے ضروری ہیں کھیلنا بہت ضروری ہے مطلب کرکٹ کے اوپر جو تعلیم کو ہم نے قربان کر دی ہے ہم نے تعلیم کو کمپرمائز کر لی ہے تو یہ میسیج بچوں کے ذہنوں کے لیے بہت ہی آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے اللہ تعالیٰ حدایت دے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہمارے جو منتظمین ہیں ان کو بھی کوئی ایسے راستے اللہ تعالیٰ دکھائے کہ وہ ہمارے بچوں کو پڑھنے بھی دیں اور اپنے یہ دیکھیں کہ یہ ایکٹیوٹیز بھی میں نہیں کہتا کہ ضروری نہیں ہے پی ایسل میچے دنیا بھر میں اپنا مکام بنانا اپنے ملک کو سیف شو کرنا ہے اپنے ملک کو کامیاب شو کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا لیکن پولیسز کو امپروف کیا جا سکتا ہے سٹیڈیم کہیں شہر سے باہر بن سکتے ہیں ہوتیلز کہیں شہر سے باہر بن سکتے ہیں ایسی ٹو اپروچ ہو ہمارے بچوں کو پڑھنے دیا جائے لوگوں کے کاروبار کی ڈسٹرمنس ہے لوگوں کے اور بہت سارے مسائل ہیں سکولز کی پہ زیادہ بند ہیں جی بہت سارے سکولز بند ہیں بہت سارے سکولز نے ہاف ڈے ٹائمنگ کر دیا میں آپ کو ایسے بتاؤں لاہور میں دس ہزار پرائیوٹ سکول ہے اس وقت کم از کم چار ہزار پرائیوٹ سکول اسے ڈریکٹلی متاثر ہے جو دو ڈھائیز آر ہے وہ انڈریکٹلی متاثر ہے بچوں کے والدین فرز کریں گلبرگ میں کام کرتے ہیں انہوں نے بچوں کو واپس آکے پک کرنا ہے وہ آنے کے لیے آج نہیں سکتے ہیں ایتنا مشکل ان کے لیے وہ پر بچوں کو بھیجتے نہیں ہیں تو ڈریکٹلی انڈریکٹلی پانچ سے چھ ہزار سکول کا افیکٹ ہونا میں سمجھتا ہوں لاہور کی پوری تعلیم کا نقصان کر دیا ہے ابھی آپ کے چینل نے نیوز پیش کی کہ چارٹڈ اکاونٹنٹ میں پاکستان کے چار بچوں نے نام روکشن کیا لاہور تو ایجوکیشن کا گھر ہے لاہور تو پورے پاکستان میں ایجوکیشن کی علامت سمجھا جاتا ہے اور آپ یہیں پہ ایجوکیشن کو کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایجوکیشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی پولیسز پہ غور کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس لاہور کو بڑے اچھے ٹیچر بڑے اچھے اداروں سے نواز ہے یہاں کے جتنے گورنمنٹ کے کالجز ہیں وہ پورے ملک میں مشہور ہیں یہاں کے جتنے پروفیسر صاحبان ہیں ان کی بڑی کالٹی ہے جتنے ٹیچرز ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ اپنا کام کو بڑے مستند ہو کے کرتے ہیں تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اتنی بڑی نعمت سے نواز ہے آپ ملک میں ایک ایجوکیشن آئیکن سمجھے جاتے ہیں لاہورک سٹی کو ایجوکیشن آئیکن سمجھا جاتا ہے تو اس کیا اس کا پھر لحاظ بھی کریں اس کو موقع بھی دیں یہاں بچوں کو پڑھنے دیں یہاں اس کو اگزیمپل سیٹ کریں پورے ملک اس کی اگزیمپل لے لاہور کی ایجوکیشن اتنی اچھی ہے جو کہ دی جاتی ہے لیکن جو یہ پچھلے معاملات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے لاہور کی ایجوکیشن کا سٹیٹس ڈاؤن گریٹ پہ جا رہا ہے روز روز نیچے جا رہا ہے تو ہمیں اسیس کو روکنا ہے ہمیں اپنی جو آتھارٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کرنی ہے ان کو توجہ بھی دلانی ہے اور ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش بھی کرنی ہے کہ بچوں کو پڑھنے دیا جائے بلکل ایسے ہی ہے اور اس وجہ سے ہم لوگی جو سیگمنٹ ہی رکھتے رہتے ہیں تاکہ آپ تک کے ویڈنس زیادہ سے زیادہ پہن سکے